سہت کے حوالے سے ایک خول بہت مشہور ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں اور سائنسی ماہرین اس بات سے متفق ہیں کہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں اس کا اثر براہ راست ہمارے دماغ اور جسم پر پڑتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ خاص غزائیں ایسی بھی ہیں جو نہ صرف ہمارے دماغ کو تیز بناتی ہیں بلکہ ڈمنشیا اور الزیمیر جیسی دماغی امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہیں کیونکہ ایک سہتمند دماغ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ ایک سہتمند جسم اور اگر دماغ مضبوط نہ ہو تو زندگی میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہے آئیے جانتے ہیں کچھ ایسی غزائیں جو ماہرین کی نزدیک ٹونک کا درجہ رکھتی ہیں انڈوں میں وائٹامین بی اور کولین کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے وائٹامین بی عمر بڑھنے کے ساتھ ذہنی تنظلی سے تحفظ فراہم کرتا ہے جبکہ اس کی کمی ڈیپریشن اور ڈیمنشیا جیسے امراض کا سبب بنتی ہے اور انڈے دوسرے کھانوں کے بنسبت سب سے زیادہ مقدار میں کولین نامی نیوٹرینٹ مہیا کرتے ہیں کولین دماغ سے جوڑی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے اور موڈ کو خوشگوار بنانے کے ساتھ ساتھ یاداش کو بھی بہتر بناتا ہے وائٹامین سی سنترے، شملہ مرچ، امرود، سٹوبریز اور دیگر سبزیاں اور رسیلے پھل میں وافر مقدار میں پائی جاتا ہے وائٹامین سی دماغ میں خلیات کو نقصان پہچانے سے رکھتا ہے اور دماغ کی مجموعی صحت کو بھی فروغ دیتا ہے خصوصاً گہرے رنگ والے پھل، فری ریڈیکل سے تحفظ دینے والے صحت بخش خواست سے لوڈڈ ہیں قدو کی بیچ میں مگنیشیم، کوپر، زنک اور آئرین بھرپور مقدار میں پائی جاتے ہیں اور ان کا استعمال دماغی صحت پر مضبط اثرات مرتب کرتا ہے اور دماغی افعال کو بہتر بناتا ہے مگنیشیم خاص طور پر فائدہ من نیوٹرنٹ ہے جو نرف سگنرز کی رفتار کو بڑھاتا ہے تو روزانہ ان بیجو پر سنیک کرنا آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا کافی یا چائے دن بھر چست و توانہ رکھنے کے علاوہ زہنت اور یادداش کو بڑھا دیتی ہے جسے چیزیں دیر تک یاد رہتی ہیں اسٹیڈیز سے ثابت ہوا ہے کہ کافی کا استعمال ڈیمنشیم کی صورت میں پلیک کی پیداوار کو رکھتا ہے اور اس کے خطرے کو کم کرتا ہے گرین ٹی یعنی سبس چائے میں ایل تھی نی نامی نیوٹرنٹ ہوتا ہے جو دماغ کا باہمی رابطہ اور نرف ٹرسمیشن کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے حلدی نہ صرف ایک طاقتور انٹی آکسینٹ ہے اور سوزش کو کم کرنے والا ایجنٹ ہے بلکہ اس کے اثرات براہ راز دماغ کو متاثر کرتے ہیں حلدی کا استعمال بہتر یاددار ذہنی دباؤں میں کمی اور نئی خلیات کی پیداوار سے منسلک ہے خوش خسمتی سے ہم حلدی کا استعمال بہت سے پکوانوں میں کرتے ہیں لیکن آپ فوری طور پر دماغی کردگی کو بڑھانے کے لیے حلدی کو دودھ میں ملا کر پی سکتے ہیں اس کے علاوہ دماغ کو تیز رکھنے والی دیگر غزاؤں میں خوشکمےوے نٹس، اناچ اور مچھلی شامل ہیں تو اب آپ ان ساری غزاؤں کے بارے میں جان چکے ہیں جو آپ کو ذہنی طور پر جوان رکھنے میں معاون ثابت ہوں گی اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب اور لائک کریں